تو چلیے ایک بار آگے پھر سے بڑھاتے ہیں ہمارے اس پروگرام کو جس کا نام ہے دی مکیش کھننا شو کسی بار بھی میں نے کہا تھا جنتا جناردن ہے تو میں جنتا کی مانگوں کو کبھی بھی نکارتا نہیں ہوں میں نے آپ کے بولے بغیر آپ سے شکتیمان کا ساکشات کروایا لوگ چاروں کھانے چت ہو گئے بعد میں پھر میں نے پبلک کی ڈیمانڈ پر آپ لوگوں کی جنتا کی ڈیمانڈ پر میں نے پنڈیت گنگا در ودہ درمائے در اونکار ناشاستری کو ملایا اور اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اب میں کس کو ملا ہوں جہاں اگر آپ کے اندر وہ سکھ بگاہٹ ہو رہی ہے کہ کلوش کو بلاؤنا کلوش کو بلاؤنا کلوش کو بلاؤنا آپ نے ابھی تک کہا نہیں ہے میں نے آپ کی مند کی بات سن لی ہے میں آپ کو ابھی تک اجالے کا پکش دکھا رہا تھا جیسے کہ میں نے آپ کو کہا شکتیمان کی بات گنگا دھر کا میرے کو فون آیا آپ نے شکتیمان کو بلایا ہم کیا کم ہیں آپ کو اندر کی بات بتا دوں کلوش کا بھی مجھے الیکٹرونک میسیج آیا آپ ہمیشہ اجالے کا پکش لیتے ہو مجھے کیوں نہیں بلایا ابھی تک میں نے کہا آئیے آئیے کلوش جی اندھیرے کو بھلے لے کر آئیے لیکن آپ کا سواگت ہے تو آج میں آپ کو ملانے جا رہا ہوں اندھیرے کے سمرات جو ہمیشہ سے کہتے ہیں اندھیرہ قائم رہے لیکن ہوتا نہیں اندھیرہ قائم اس اندھیرے کے راجہ کو جس نے شکتیمان کو بھی چھکایا ہے اور جس نے گروہوں کو بھی چھکایا ہے جس نے سوریانشیوں کو بھی چھکایا ہے اور آپ لوگوں کا بھی بہت ہی چہیتا کلاکار ہے میں نے کئی لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے اندھیرہ قائم رہے اور میں اس کو بتا چک تو وہ کلوش آئیے آج میں آپ کو ملا ہی دیتا چلیے آئیے ملتے ہیں اندھیرے کے راجہ تم راج کلوش سے اندھیرہ کائم رہے اندھیرے کا راجہ ہوں میں مجھے اندھیرہ پسند ہے اسی لئے میں نے لائٹ ہوگی مکیش کہا ہے مجھے اس سے بات کرنی ہے اندر ماس کتال لو اندھیرہ کائم رہے ہمیشہ 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 مکیشہ مکیش تم راج کلوش یہاں بیٹھا ہے تم راج کلوش جی مجھے پتا تھا کہ آپ کو اندھیرہ پسند ہے اسی لئے دیکھا آپ نے ہم نے یہاں کی لائٹیں بھی بند کر کے رکھی ہوئی کیونکہ آپ اپنے آپ کو اندھیرے کا راجہ کہتے ہیں اور اندھیرے میں ہی آپ اپنے آپ کو بہت سرکشت محسوس کرتے ہیں آپ کا سواگت ہے تم راج کلوش جی میں بھی آپ کا انتظار کر رہا تھا اور مجھے پتا ہے کہ آپ انٹری کر کے میرے ریسپشن والوں کو ڈرہا کی بھی آئے ہوگے میں نے سب کو کہا ہے کہ اپنا اپنا ماسک ہٹا دو مجھے پتا تھا یہ گلتی کرنے والے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میرے جو آدمی ہیں وہ سب شکتیمان کو چاہتے ہیں تو انہوں نے پہن لیا ہوگا مگر آپ کیسے یہ کرونا کے ڈر سے آپ ماسک پہن کر آئے میں ادرش شترو سے ڈرتا رہتا ہوں کلوش بھی ادرش شترو سے ڈرتا ہے پر کئی لوگ کئی بار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی ہیں لیکن وہ آپ کے اردگرد گھونتی رہتی ہیں جیسے آج کل ہمارے دیش میں کرونا پھیل رہا ہے پر کہتے تھے ہیں لوگ یہ ہے کہ کرونا بھی تم ہی لے آیا کی تارمومن لے کر آئے تھے تم جس کو شکتیمان بنا کر ہم نے ختم کیا کرونا تو تم نہیں لے آئے نا نہیں نہیں کرونا جو ہے وہ میں اپنے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری سرکار تھوڑی سی ہم سے گائیڈلائن مانگتی ہے تھوڑا سا ہم سے کہتی ہے کہ ان گائیڈلائن کو فالو کریں ہم لوگ اور اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کریں اور ماسک لگائیں اور اپنی کیر کریں تھوڑا سا یہ آپ کا سندیش ہے عدرش ششترو جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے ہم نے انٹرٹینمنٹ کے نام سے اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو ہم نے بڑا اچھا انٹرٹینمنٹ دیا تھا شکتیمان میں لوگوں کو جیسا کہ سبھی لوگ ہمارے درشک جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی وائلنس ایسا نہیں دکھایا ہے کبھی خون خرابہ ایسا نہیں دکھایا ہے جس کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو اور لوگوں کے اندر بھائے پیدا ہو اور لوگ جو ہیں ایک ایک غلط راستہ جو ہے اپنا ہیں ایسا کوئی بھی کارے ہم نے انٹرٹینمنٹ کے نام سے کبھی دکھایا نہیں لوگوں کو اور ہم نے کوشش شہید کی ہے ہمیشہ کہ جیسے کی آپ نے دیکھا ہے کہ شکتیمان اور کلوش کی جب بھی لڑائی ہوئی ہے تو ہم نے کبھی خون خرابہ نہیں دکھایا کبھی نہیں دکھایا ہم نے منورنجن کے نام پر کبھی ایسی چیزیں نہیں دکھائیں ہیں جس سے ہمارے درشک جو ہیں اوٹ جائیں جیسا کہ آج کل دکھایا جا رہا ہے اوٹی ٹی کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ سماج میں صرف برائیاں ہی برائیاں ہیں اچھائیاں ہی نہیں لوگ جو ہیں پریوار جو ہے اس میں عورتیں بھی بدماشیاں کر رہی ہیں بیٹے بھی بدماشیاں کر رہے ہیں باپ بھی بدماشیاں کر رہا ہے اور یہی سب اوٹی ٹی پر دکھایا جا رہا ہے جو ایک اچھا منورنجن جو ہم نے لوگوں کو دکھایا شکتیمان کے دوارا وہ آج لوگوں کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے مجھے خوشی ہے کلوش جی مجھے بہت خوشی ہے گنگا دھر بھی کرونا کے بارے میں بول کر گیا ہے شکتیمان بھی بول کر گیا ہے آپ آپ بھی کرونا کے بارے میں جو کچھ بھی کہا ہے آپ تو صدرو برائی کا پکش والا بھی بول رہا ہے کہ ماسک پہنو اجالے کا پکش والا بھی کہہ رہا ہے ماسک پہنو تو پھر آپ لوگ ماسک نہیں مجھے خوشی ہے کلوش جی آپ نے آ کر یہ پہلا پہلا میسیج ہی دے دیا اور دوسرا یہ دیفنیٹلی آئیم ہیپی کہ ہمارے کلوش جی بھی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی سوست منورنجن دیا ہے اس کی بہت ضرورت تھی اس لئے شکتیمان تو ابن شکتیمان بھی آپ کو بتا کر گیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی وائلنس نہیں دکھایا اور ہمارے کلوش جی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی وائلنس نہیں دکھایا چلیے کلوش جی اب آتے ہیں ہم اپنے اس اس ساکشاتکار کے اوپر چند سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ تیار ہیں جی پہلے بات مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی داڑی کیسے پڑھ گئی مکیش جی دیکھیں داڑی بڑھنے کا تو کارن یہی ہے کہ ابھی جیسے کی لوگ ڈاؤن اتنے قریب ڈیڑھ سال سے چل رہا ہے مارچ سے شروع ہوا تھا دوہزار بیس سے اور یہ جو ادرش شترو ہے یہ ہمارے جیون سے نکل نہیں رہا ہے لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ لوگ گھر میں رہیں اور سرکشت رہیں گھر کے آگے ایک لکشمن ریکہ کینچ لیں اور اس لکشمن ریکہ کو پارنا کریں اور ایک ایسا سنکرمن ہمارے بیچ میں آج کل پیلا ہوا ہے اس نے پورے دیش کو ہلا کے رکھ دیا ہے بڑے بڑے دیشوں نے اس کے آگے گھٹنے ٹیک دی ہیں سب نے آگے تو ہم بھی دھر پہ بیٹھے 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 وہ داڑی جو ہے تھوڑے سی بڑھ گئی ملہا آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ برلڈ کی اکنومی ہل گئی ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے دھندے بند ہو گئے ہیں آج آپ دیکھیں کلویج جی بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی دھندہ بند ہو گیا ان کو بھی کوئی مارنے والا نظر نہیں آیا کیونکہ سب لوگ گز کے بیٹھے گئے اپنے گھروں میں اچھی بات ہے اس سے اس سے ایک اور سیکھ لیجئے کہ کرونا سے اگر لڑنا ہے تو چھپے رہیے کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کرونا ایک ادرش ادرش دوسرا سوال میں کلویج جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ دیکھئے گیتہ وشواس کو پسند کیا ہے ڈاکٹر جیکول کو پسند کیا ہے تو اس سے کچھ کم نہیں ہے زرہ بھی لوگوں کی چاہ آپ کے لیے جو مجھے کبھی کبھی چنتت کر دیتی تھی کہ برائی کے برائی کے راجہ کو کیوں لائک کر رہے ہیں سو اس میں کریڈٹ آپ کے پرفارمنس کی جاتی ہے سنندر پال جی میں آپ کا نام لوں گا آپ ایک بہت اچھے ایکٹر ہیں میں آپ کے ساتھ پہلے بھی کام کر چکا ہوں ایز این ایکٹر بھی مہابارت میں بھی ہم گرو بن کر آپ بھی شم پتامہ کے ساتھ میں رہے تھے آپ نے کمال کیا کہ آپ وہ ایک اجالے کے پکش سے نکل کر اجالے میں رہنے والے آپ نے ایک سیڈنلی اندھیرے کو اپنا لیا آپ کو ایز این ایکٹر کتنا چیلنجین لگائی ہے مکہش سب سے پہلے تو میں اپنے درشکوں کا بہت بہت آبھار پرکٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک سوسط منورنجن کو پیٹرنائز کیا شکتیمان ٹوٹلی میں کہہ سکتا ہوں ایک سوسط منورنجن تھا جسے ہر تبکے کے لوگوں نے دیکھا بچوں نے دیکھا بڑوں نے دیکھا بزرگوں نے بھی دیکھا اور آج تک میں مکہش جی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کلاکار کی زندگی جو ہے ٹیلی ویژن کے اندر تب ہی تک دیکھتی ہے جب تک اس کا کوئی شو چل جب تک آپ ایر پر ہیں ایر پر ہیں اس کے بعد لوگ جو ہیں کلاکار کو بھولنے لگتے ہیں لیکن میں اس لیے میں نے درشکوں کا شکریہ آدھا کیا اور میں آپ کا بھی شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسا مجھے رول دیا ایک ایسا شو دیا جس نے پورے دیش میں اور آج تک میں کہیں بھی جاتا ہوں امریکہ جاتا ہوں لندن جاتا ہوں کنیڈا جاتا ہوں کہیں بھی ویدیشوں میں بھی جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ مجھے مہا بھارت سے زیادہ کلوش میں پسند کرتے ہیں کیونکہ نئی جنریشن جو ہے انہوں نے ان کا سپر ہیرو اگر کوئی تھا تو وہ شکتیمان تھا اور ان کا سپر ہیرو کوئی تھا تو وہ کلوش تھا کیونکہ دونوں کی جو لڑائیاں ہوتی تھیں جو جھگڑے ہوتے تھے جو وہ ہوتا تھا وہ لوگوں کو بہت پسند آتا تھا اور وہ بہت یہ رچنس تھی اس کے اندر اس میں کوئی خورپن نہیں تھا جیسے کہہ رکھتے ہیں چرا بھی نہیں میں تو ایسی دی اے شو کو بھی میں نے اس لیے سٹارٹ کیا خورتا مجھے پسند نہیں اور اس میں کہیں خون خرابہ نہیں تھا خون نہیں دکھ رہا تھا وائلنس نہیں دکھ رہا تھا وہ ایک جیسے اگر شکتیمان سے لڑائی بھی ہے تو اس نے اس کو بم بھیگے یا ایسی چیزیں بلاسٹیں کیا یا وہ بیہوش ہو جاتا تھا گر جاتا تھا شکتیمان کو جب وہ لڑتا تھا کلوش تو اس طرح کا جو منورنجن دکھایا ہم نے درشکوں کو اور جو پسند کیا لوگوں نے اور اس میں لوگوں نے مجھے مجھے لگتا نہیں تھا کہ شکتیمان اتنا زیادہ لوگوں کو بچوں کو پریے ہو چکا تھا کہ کلوش جب آئے گا اور وہ اپنا ہڈڈہ اٹھائے گا اور کہے گا میں اندھیرہ قائم رہے ہمیشہ تمراج کلوش کر کے اس کے مینورزم وغیرے جو ہیں وہ بچے لوگ اتنا زیادہ اس کو پسند کریں گے ایسا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا نہیں نہیں بہت لیکن میں وہی جو بات آپ سے کہنے جا رہا تھا کہ آج کل ٹیلیویزن میں لوگ جب تک شو چلتا ہے تب تک لوگ کلاکار کو یاد ہوتے ہیں لیکن میں نے دیکھا شکتیمان ایک ماترہ ایسا شو رہا ہے جو بند ہونے کے بابجود بھی بچوں کے دل پہ اور دماغ دونوں پہ بیٹھا ہوا ہے بیس سالوں سے ستائیس سالوں سے اور وہی لوگوں کو آج بھی لوگ کہتے ہیں اگر کوئی فلائنگ ہیرو ہے تو وہ شکتیمان ہے ہندوستان کا پہلا نی شو تھا جس میں فلائنگ ہیرو شکتیمان بنا مکیش خانہ جی بنے اور آج بھی لوگ اسی چیز کو اپنا رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے میں ایک سوال اور پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے جو دیکھا شکتیمان کی کوسٹیم کی تحریف ہے شکتیمان کے گیٹ اپ کی تحریف ہے کسی نے کہا تھا کہ بیٹر سپر ہیرو کوسٹیم آپ کی آپ کا گیٹ اپ بھی شکتیمان گنگا دھر بلو اس کے سامنے بہت ہی ڈیفرنٹ لیکن بہت ہی کمال کا بنا کتنا وقت لگتا آپ کو اس میک اپ میں مکیش جی دیفرنٹلی میں یہ کہوں گا کہ اس میک اپ اور گیٹ اپ کو کرنے میں مجھے کافی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا پہلی بات تو جب ہم آپ جیسے جانتے ہیں کہ ہم جو اس کی شوٹنگ کرتے تھے وہ زیادہ تر انڈور کرتے تھے بند اس کے اندر کروما میں ہوتا تھا گفہ میں ہوتا تھا گفہ کے اندر کرتے تھے جہاں ہم مشالے مشالے لگاتے تھے مشالوں کی وجہ سے بہت زیادہ کارمڈا سائد ہمارے اندر آتی تھی میں جو اپنے موٹے لگنے کے لیے ایک پیڈنگ لگایا کرتا تھا جو پیڈنگ جو تھی وہ اندر گرمی کی وجہ سے پوری گیلی ہو جاتی میں نیلز لگاتا تھا نیلز کے بعد جو ہے مجھے کبھی اگر گلتی سے بھی اگر ایک نمبر آ جاتا تھا تو وہ زب کھولنا میرے لیے بڑا دور ہوتا تھا تو لٹ ام ڈیفکلٹیز وز دیر وز دیر وز پلینگ دس رول کلوش اس کے لیے بہت ساری ڈیفکلٹیز تھی اور بہت طاقت لگتی تھی بہت محنت لگتی تھی میرے ڈیالوگ بولنے میں جس انٹینسٹی کے ساتھ میں بولتا تھا اور اپنے اپرن کو لے کے میں کوتتا تھا کوتتا کے انٹری مرتا تھا تو وہ سب چیزیں بہت زیادہ تھیں جس کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑتی تھی میں مکیش یہ بتا سکتا ہوں کہ آج کی یگ میں پندرہ شو کر سکتا ہوں لیکن ایک شکٹیمان نہیں کر سکتا شکٹیمان نہیں بنی ہوتی اس کے پیچھ محنت ہوتی ایک کنی ہوتی پوری ٹیم کی ہوتی ہے اچھی چیز رہتی یونیورسل جبکہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج دیڑھ سو شو نکل جاتے ہیں آنکھوں کے سامنے سے لوگوں کو یاد بھی نہیں رہتے ہیں آپ کے لیزر مجھے ابھی تک نہیں بھولی ہے آپ میں اور مہا گرو میں جس نے کمال کا کام کیا آپ دونوں کے بیچ میں جب ٹوم آلٹر کو مار دیتے ہیں وہ جو لیزر فائٹ آپ نے کی تھی میں بتا دوں آڈینس کو کہ جب آپ سمجھتے کہ لیزر فائٹ ہم کرتے ہیں تو لیزر کی تلوار لاکھیں رکھی جاتی دونوں کے ہاتھ میں نہیں صاحب صرف یہاں سے لے کہ یہاں تک رہیتا ہے اس کے بعد میں جب دونوں لڑتے تو ٹوم کے ہاتھ میں بھی صرف ایک چھوٹی سی لکڑی رہتی ہے اس کے بعد جب انہوں نے جو لڑائی کی ہے تو دو تلوانے جب ٹکراتی ہے تو ہاتھ میں کچھ تو کراس کر جائے لیکن ان کا رکھ جگہ پہ کیسے آپ کو کیسے لگی وہ فائٹ میں اس فائٹ کے بارے میں اپنے درشک وں کوئی بھی آپ وارئیر ہسٹوریکل لے لیجے دکش بھی کئے کوئی بھی شو آپ لے لیجے میں کہتا ہوں میتھلوجی ہو یا ہوئی بھی ہو ہسٹوریکل ہو کوئی بھی ویسی فائٹ نہ بھوتو نہ بھوش کیا بات آپ کو بہت اچھی لگی ہمیں بہت اچھی لگی سب کو اچھی چیز اچھی ہوتی اس میں جو ہم نے تین دن تک جو ہم نے فائٹ کی ہے اس میں لڑنا وہ انٹینسٹی لانا اور وہ فیل کرنا تلوار کا وہ فیل کرنا تھا وہ لیزر کی جو جو ساؤنڈ تھی وہ انٹینسٹی کے ساتھ لانا اور دوسرے ایکٹر کے سامنے انہ ٹوم ٹوم میں تھا بجندر گاڑ تو ٹوم اس وقت کرکٹ کھلا کرتا تو ریل سپورٹس من تھا اس کی وہ سپورٹ کسی کو شاید نہیں معلوم ہوگی لوگ ٹوم کو سمجھتے انگریز ہے امریکن ہے ایسا لگے گا چلتا کرتا ہے شد ہندی پر اس کے پاس تلوار باز میں 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 نے نہیں دیکھی اور نہ ہی میرے درشکوں نے دیکھی ہوگی تو شکتیمان میں پاپلرٹی کا کچھ کارن تھے جو اتنی یونیک تھے دو درشکوں کو پہلی بار دیکھنے کے لیے ملا اور انہوں نے اس کو پیٹرونائز کیا اس کو لائک کیا اسے پسند کیا اور بچوں میں ایک انجینئر ملتا ہے کوئی اس آیس آفیسر ابھی میں ایک بار گیا تھا رسیسنٹلی میں میرے نیس ماریج جانپور دیم تھے انہوں نے مجھے دھر پہ چاہ پہ بلایا میں مل لے گیا چاہ پہ گیا انہوں نے مجھے کہ جانتے میں نے آپ کیوں بلایا میں کیوں بلایا کہ میرے بچپن کا جو شو تھا جو فیوریٹ شو تھا وہ شکٹیمان تھا دیم 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 نے بلا بڑے ہوئے ابھی شکٹیمان سب بڑے تو ہمارا ہیرو تھا جب مجھے پتہ لگا کہ آپ جانپور آئے ہوئے تو میں نے سب سے پہلے اکچھا رکھی کہ میں نے درشکوں نے پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی اور جیسے کئی فائٹ ایسی تھی ہماری جو ہم ہوا میں اڑتے تھے کیسے لگتا تھا آپ ہوا میں اڑنے کا ایکسپیرنس شکٹیمان کا بتا چکا ہوں آپ اپنا ایکسپیرنس بتائیے اڑتے ہوئے آپ کو کیسے لگتا اپنے درشکوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے شکٹیمان کیا تھا ہماری ٹیکنیک اتنی ایڈوانس نہیں تھی جتنی آج ہمیں جو چیزیں ایویلیبل ہیں جو کمپیٹر گرافیز وغیرے جو ہماری اتنی ایڈوانس ہے وہ شکٹیمان کے ٹائم پر نہیں تھی میرے شکٹیمان میں فائٹ کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ ہمیں پوری طرح سے باندھا جاتا تھا وائرنگ تار پہ لٹکاتے تھے اور تار پہ بوڈی کا پوری بوڈی کا بہت ہائٹ پہ لے جانے آنے آنے وہاں پہ جا کے لٹکنا اس کے اوپر ہماری اور مکیش ریسٹ کے لئے پھر نیچے اتارا جاتا تھا اور پھر ہمیں پانچ چھے آدمی پکڑ کے اس وائر کو پکڑ کے کھیس تے پھر ہم لٹک جاتے تھے اور مکیش اور ہم دونوں لڑائی لڑتے تھے اور اس کے بعد ہماری لینڈنگ بھی دکھاتے تھے اور آپ وشواس کیجئے کئی بار تو میں ٹیلیویزن دیکھتے دیکھتے میں کہتا تھا یہ لینڈنگ میں نے کی کی کسی ہماری درشا کی لینڈنگ ہوتی تھی زمین پہ اتر شمکر جائے کھر شکتیمان اتر رہا سامنے آکے کھڑے لڑائی لڑتے تھے تو وہ کچھ چیزیں تھیں وہ ایسی تھیں کہ ہمارے درشا کو پہلے دیکھا تھا نبی تبی ہم کہتے ہیں ہمارے دیش کا پہلا سوپر ہیرو کہانی بھی سوپر ہیرو کی کسی نے میں سنیندر پال جی میں آپ کو اپنا خود کا ایسے پروڈوسر کا ایکسپرنس بتا دوں کہ مجھے اس وقت میں سوپر مین دیکھتا تھا مشکل سے میں نے سوپائیڈر مین نہیں دیکھا تھا اور ایک بار ہمارے من میں یہ بات نکلی تھی کہ ہمارے دیش میں ہمارا سوپر ہیرو ہم سوپر مین دیکھتے ہیں بیٹ مین دیکھتے ہیں سوپائیڈر مین دیکھتے ہیں کیپٹن پلانیٹ دیکھتے ہیں تو کیوں نہیں ہمارے دیش کا پہلا سوپر ہیرو تو میں نے کہ چلو کوشش کر کرتے ایک زمانے میں ہمارے ڈریکٹر اور میرے بیچ میں ایک بات نکلی تھی تو ہم لوگ ایک آزاد فلم آتی تھے دلیپ صاحب ایسے چھت کے اوپر کھوٹ کے آتے تھے بڑے سٹائل سے بات کرتے تھے اور پھر گائے بجاتے تھے پھر وہ نارمل بن کے کرتے تھے ان کے دو روپ تھے وہاں پر تو جانی کی تم آکاش سے آتے تو میں نے آئیڈیا اچھی ہے تو یہ آئیڈیا لے کہ ہم نے آکاش رکھا نام اس کا اور ہم نے راکے راج شریف کو بات سنایا وہ کہانی تو راج بابو بہت اچھی بناتے ہیں اور انہوں نے وہ بعد میں قرار تو کر دیئے میں درد دل کر رہا تھا ان کے لیکن بعد میں 6 سال تک بند بخصے میں پڑی رہی اور پھر ہم کو جب دوردرشن نے آفر کیا کچھ بنانے کے لیے تو یہ سبجک کے بنا رہے تھے وہ بھاگ گیا رائٹر تو میں نے کہا جانے چل وہ بناتے ہیں موکیش پہلی سیریل کسی پروڈکشن پروڈیوسر کی وہ نہیں ہوتی کبھی بہت مہنگی بڑے گی اب میں تھوڑا سا مورک ہوئی اس معاملے میں کہ پیسے نہیں تھے جب میں جب میں نے گھر پیسے نہیں تھے اور میں نے بیلڈر کو کہا میں ادھر بھی لیتا ہوں فلور ادھر بھی فور بیڈروم تری بیڈروم میں پورا فلور لیتا پیسے نہیں میرے پاس اور میرا دوست تھا موکیش جی تو اس وقت میں سٹارٹ کر دی اور تب جا شکتیمان بنا شکتیمان بنا اس کو لے کر کلوش بھی بنا ایک طرف اجال ایک طرف اندھیرہ کیونکہ یہ مہابارت کال سے شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہے آپ تو اس وقت سروگگی بھی بنے سروگگی کے بعد میں ایک کون تھے اس کا نام تھے جو اٹھا لیتا ہے شکتی پنج کے آدھے بھاگ ہوگا ویر بھدر اور یہ ستیا میں بنا تھا اور پھر وہ آپ آدھا بھاگ جاتے ہو اور آپ نے آدھا بھاگ جا کے آپ نے اندھیرے کا سمراج بنایا تو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ چلی ہم نے کلوش بنے شکتی بنا میرے لئے بھی فسٹ ایکسپیرینس تھا آپ کے لئے فسٹ ایکسپیرینس تھا اگر میں آپ آگے چل کے سی دی بات پر لے کر آج کے آپ ایکٹر بھی ہیں آپ رہے بھی رہے کرونا بھی ہے دیش کے آپ نے اٹھتے ہوئے بھی دیکھا دیش کو اور دیش کی گلتیاں بھی دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بار بار کہتے اندھیرہ قائم رہے اندھیرہ قائم رہے آپ ذاتی زندگی میں سمجھتے ہیں کہ اندھیرہ امپورٹنٹ ہے یا اجالہ امپورٹنٹ ہے جاتی زندگی میں ہم سب لوگ انسان ہیں کلاکار ہیں جب بھی کلاکار کو کوئی رول کرنے کو ملتا ہے تو اسے پوری نشتہ کے ساتھ نبھانے کی کوشش کرتا ہے جیسا کی میں درونا چار سے جمپ کر کر آیا تھا کلوش کرنے کے لیے درونا چار بڑا subdued kind of a teacher تھا اور کلوش ہمیشہ لڑائی اور اندھیرے کو ہی قائم رکھنا چاہتا تھا پورے دیش میں جب وہ دونوں character کو بڑی ہی اچھی طرح سے نبھا جائے میرے لئے بھی میں یہ نہیں کہ سکتا ہوں کہ میرے لئے کلوش کا role play کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا as an actor I'm talking to my people تشوک کے بیچ میں وہی بات پر رہوں کی جس طرح سے کلاکار کے لئے normal life کے جو characters ہیں چا چا تاؤ مساہوکار پٹیدار دون یہ سب کرنا is very easy but a character کو نبھانا اور ایک آپ کی image بن چکی ہے ہندوستان میں پڑے docile type سے اور اسمیں aggressive type کا character کلے کرنا it was very very difficult for you know as an actor untar you اور as an اکٹر جو میں نے کام کیا اس کے لئے اور لوگوں نے جو سراہ اور پسند کیا اس کا credit میں سب سے زیادہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو ہماری پتھکتھا بہت اچھی تھی اور اس میں ہماری جنتا کے لئے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے ایک میسیج بھی جاتا تھا کہانیاں صرف سننے کے لئے نہیں ہوتی ہے ٹیلیویجن صرف دیکھنے کے لئے نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمیں اچھا میسیج بھی دیتا ہے سماج میں اچھی چیز کے لئے جیسا کہ آپ نے کہا کہ کرونا جس طرح پیل رہا ہے کیا آپ اس کے پکش میں میرے خیال سے ہمارے ہندوستان میں کوئی بھی سرکار کرے گی میں کہنا چاہتا ہوں سرکار نہیں کر سکتی ہے اس کے لئے ہم سبھی لوگوں سے پراتنہ کرتے ہیں آج مکیش جی بھی اسی بات کے لئے کہ رہے ہیں کہ آپ لگ ماس کو لگائیے سانیٹائز کریے اور سوشل ڈسٹنس لکھئے دوسرے کے ساتھ تاکہ ہم لوگ جو ہیں ہم بہت ساری جانوں کو ہمیں بچانا ہے آج کل ہم تیلیویزن میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے کلاکار ٹیلیویزن سے جڑے ہوئے جو ہمیں چھوڑ کر کرونا کال میں چلے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی اندر سے بہت دکھ اپنی طرف سے لے لیا کہ رول نبھانے میں مجھے کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ پرسنل آپ کو اندھیرہ قائم رہے پرسنل زندگی میں آپ کو پبلک کو بتانا چاہتا ہوں اندھیرہ یا اجالہ آپ کو کیا پسند ہے اندھیرہ رہنا چیئے دیش میں اندھیرہ کا مطلب ہوتا ہے اگیانتہ اور جو اجالہ ہوتا ہے وہ گیان ہوتا ہے تو یہ جو بار بار کہنا اندھیرہ قائم رہے آپ کا یہ جو ایک پلان ہے کہ سب کے من بھرمت کر رکھو آپ کو زندگی میں کیا لگتا ہے ہم آج کی زندگی میں لوگوں کو کس طرف لے جانا چاہیے میری پرسنل فیلنگ اگر آپ پوچھیں گے تو میں تو یہی کہوں گا کہ مجھے اجالہ ہی پسند ہے اور ہم سب کو اجالے میں رہنا چاہیے ہمارے جیون میں بھی اندھیرہ نہیں ہونا چاہیے نہ دیش میں اندھیرہ ہونا چاہیے نہ سماج میں ہمارے جیون میں روشنی اور اجالہ ہی اجالہ رہے ہماری جیون میں ہر چیزیں برائٹ خوبصورت ہو اجالہ آپ کے جیون میں نئی روشنی نئی اوڑجا دیتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے اندر اوڑجا پیدا ہو اور اس اندھیرے سے جو ایک کرونا چل رہا ہے اسے لڑنے کی شکتی بھی آنے دے مطلب میں ان کی بات کو آگے بڑھا کر اپنی طرف سے دماغ سے بولوں تو اندھیرہ کیا ہے اوژالہ کیا ہے اس کو اپنے زندگی میں کیسے اگر آپ کو سمجھ نہ ہو ہم ایک کسی اندھیرے کمرے میں انٹر کرتے ہیں اور واک کرتے ہیں کبھی ہم کو ٹھوکر لگتی ہے اور ہم کچھ چیز اٹھانے کے پر کچھ اور چیز اٹھاتے ہیں کوئی گلاس گل جاتا ہے کانچ ٹھوٹ جاتا وہی کمرے میں ہم جب انٹر کرتے ہیں اور ایک بڈن جلا لیتے اور بجلی آ جاتی ہے اس کے ایسا مت کرو جو آپ کسی کو بتانے میں شرم آئے اندھیرہ کس کا پرتیق ہے چھپنے کا اندھیرہ پرتیق ہے چوری کا اندھیرہ پرتیق ہے اندھیرہ کس کو پسند ہوتا ہے جو سمگلنگ کرتے ہیں اندھیرہ کس کو پسند ہے جو ایسا کام کرنا چاہتے چوری کرتے اگر ایک پلین کریش ہو گیا ہے اور وہاں پر سب لوگ کرا رہے ہیں اور ایک آدمی کرتا ہے دیکھتا ہے کہ اندھیرہ ہے کوئی دیکھ مطلب آدمی ایک پاپ کرنے کے پہلے سوچے کہ اس کو لگتا ہے جیسے ابھی تو سی سی کیامرے لگ گئے تو لوگ چوری کرنے کو انٹر کردے تو ان کو کسی 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 کامرے پکڑ لے گا تو پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا اینٹر کردے تار مارد توڑتے دے ابھی سی کامرہ دیکھ رہا تو اگر ہم یہ سوچے کرنے کے پہلے کہ اس کو مارو تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن بھگوان تو سب جگہ ہے گیان اس کو اگر ہو گیا نا کہ میں یہ کر رہا ہوں میرا تو اوپر عدالت میں یہ ہوگی تو میں بولتا ہوں سب کو یہ بولتا ہوں کلوش اندھیرے کا پرتیق ہے شکتیمان اجھالے کا پرتیق میں درشکوں کو یہ بھی بتانا جاتا ہوں مکیش جی شکتیمان اور کلوش کی لڑائی پاپ اور پن کی لڑائی کرریکٹ پاپ ہاوی نہیں ہونا چاہیے ہمارے اوپر اور پن سے ہم زندگی میں سب کے دلوں کو جیت سکتے ہیں ہم دیفنیٹلی اور وہ آپ کو سنتوش پہ دیتا ہے آپ بتائیے مجھے کلوش جی آپ مجھے شکتیمان کی شوٹنگ کے بارے میں کچھ باتیں لوگ جاننا چاہیں گے کیونکہ ہمارے ہمارے سینز مجھ یاد ہے میں آپ کے بہت فوٹوگراب دیکھنی کوشش کرتا وہ بیچ بیچ میں آتے تھے زیادہ تر کام آپ کے باشندے کیا کرتے تھے کبھی کبھی آپ کا سب سے بڑا جو ڈاکٹر جیک آل یا پھر آپ کرتا رہتا تھا پھر آپ گڑھ بڑھ تو خود آجاتے تھے کیا کر رہے تم بنتے بنتے یہ بنا ہے بات ایک بات بڑی اچھی آپ کو بتانا چاہوں گا جیسا کہ ہمارے درشک بہت کم جانتے ہیں اس بات کے لیے ہمیشہ ہم لوگ کے اوپر بولیوڈ والوں کے اوپر ہمیشہ یہ الجام لگایا گیا ہے کہ ہم نے ہولیوڈ کی کپی کپی بہت بڑی فلم بنی ہے ہولیوڈ کے اندر جوکر نام سے جس میں اس طرح کا گیٹ کیا لیکن ہم تو 20 سال پہلے یہ گیٹ پڑ چکے تھے لوگ سمجھتے ہم کوپی کرتے برہ ہم کو بھی کوپی کرتے ہمیں میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے ہمارے ہندوستان کی چیزوں کو بھی ہولیوڈ والے کوپی کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور دیکھیں یہ جو منورزم بغیرے تھا یہ ہم لوگ نے کریئیٹ کرتے چلے گئے مکہ ایش جی بھی کئی بار ہم کو بتاتے رہتے تھے کچھ ایسا کرتے ہیں کچھ اس طرح تھا ہاں جی بہت اچھا ہے میں لائٹنگ اس حساب سے کرتا ہوں شیڈو آئے گا ایسا کریں گے ایسا ہم کریں گے تو شیڈو آئے گا اور ہمارے ڈریکٹر صاحب نے ایک دن ہم سے کہا کی جب میرا introduction ہے ہوت ڈھڈ آنے کی بات پہلی بات پہلی سرندر کا ڈٹایا جا تو پھر اس کے لئے وہ ڈریکٹر کا کونسپ تھا کی انہوں نے کیمرے کو پورا اسے پلے کیا اور اس کے اوپر لائٹنگ ہوتی ہے کھڑ 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 لوگوں کو بہت پسند آیا بہت اچھا لگا تو میں جو آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ شکتیمان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوئی ہیں جس کی کپی آج جتنے بھی ہولیوڈ کے اندر کومکس بنتے ہیں یا جس میں بھی دکھا جاتا ہے اس میں تو کوپ لبضی ہے اور ہم لوگوں نے کوشش یہ کی ہے کچھ نیا کریئٹ کریں کچھ وہ کریں اور ہمارا ٹیم ورک بہت اچھا ٹیم ورک میں تاریف اپنی نہیں کروں آپ اپنی مت کریے ٹیم ہے جو بھی کیمرا شوٹ کرتا ہے پیچھے بیٹھا رہتا کامرامن ساؤنڈ والا ہم کو ساؤنڈ دیتا ہے وہاں بیٹھ کے دیکھتا ہے ڈیریکٹر کے کیمرا اچھا ان لوگوں کا یوگدان لائک کرنا بہت ہے اور اچھا ٹیم ورک ہرموکیش یہ ایک شئیو ہرموکیش جس طرح سے ہم لوگ شوٹ کرتے تھے جیسے آپ کو میں بتایا تلوار والی جو وار تھی ہم نے تین دن میں ختم کی تھی لیکن آج کا ڈیریکٹر جو ہے وہ ایک دن میں ایک اپیسوڈ کو ختم کر دیتا بہت بہت وہ پین نہیں لیتا یہاں سے دل سے جیسے کیونکہ ہم لوگ شکتیمان بنتا تھا ہم دیکھتے ہر آدمی کا ایک انیسی جب ہم درشکوں سے فید بیک ملتا تھا تو ہم لوگ بہت خوشی ہوتی تھی ایسا لگتا تھا ہم کہ ہم نے بہت بڑی جنگ جیتی ہے آپ کو یاد ہے آپ کو پتا ہے آپ کو کہ آپ کے پہلے ہم امریش پوری جی کے نام سوچ رہے تھے یہ بات تمہیں پتا آیاد ہوگا کیونکہ میں نے کہا تھا نینی امریش جی کو میں تیار کر دوں گا اور بعد امریش جی نے اسٹیٹمنٹ کیا کہ ایک چاہ جی دارک دارک فورس فورس تو ہم نے کہا مکیش جی ہم لوگ اس سے بھنیا کریں ہیں اس سے بھی اچھا کریں لیکن اگر آپ موقع دوگے تب تو کریں گے تو بولے اچھا ٹھیک ہے ایک دن پتا نہیں مکیش آپ کو یاد ہو کہ آپ کی انٹری کے کم سے 15 سے 30 اپیسوڈ تک ہم کسی بھی کسی کو بھی کھڑا کر دیتے تھے وہ ہوڈ آتا تھا اور ہوڈ کے بیچ میں صرف ڈارکنیس رکھتے تھے کچھ بھی لگا دیتے کپڑا کاغذ باغذ اور وہ آکے کرتا تھا جو جو آپ کے لیے ایک سٹارٹنگ پوائنٹ دیا آپ کے پہلے انہوں نے پر ورم کیا اور پھر ایک دن ایسا آیا جہاں پر آپ کو تو اس وقت جانی کروا تھا ان لوگوں سے کہ یہ ہاتھ ایسا رکھنا ہے تم کو اور کچھ نہیں ایک دن آیا جب گیتہ وشواز کے ساتھ پکڑ کے جب اس کو اپنی نگری پہ لے آتے ہیں اور وہاں پر آپ پہلی بات بات ہے کہ آج تک کسی نے میرا فیس نہیں دیکھا اور وہاں پر آپ پہلی بات ہے میں تم اپنے ٹیم کو سوچا گیا تھا کی کیا ناک لگائی جائے ناک ایسی ہونی چاہیے اور اس کے پورے چہرے پر یہ ہونا چاہیے اور ناک آج بچوں کو بہت پسند ہیں بچوں بچوں کہتے وہ ناک کہا ہیں آپ کی میرے سب بستے آپ کی ناک کہا بچے جو لوگوں کو شکتیمان کو پسند کرنے میرے پس ہی چھوڑ گئے کیونکہ ہمیشہ ڈاک سائیڈ کی جتنی بھی گیمز ہوتی ہیں ماف کرنا ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو گیمز ہوتی ہیں الیکٹرون گیمز ہوتی یہ اچھی کیلئے نہیں ہوتی بیدھوان سکاری بناتے بچوں کو ان کو پتا نہیں کہ ابھی تو چک 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 پتا نہیں ان کو یہ چکھایا جاتا اسی لیے ہمارا ہندوستان ان سے بیٹر ہے تو آپ بجے حیرانی ہے کہ آپ پورے اندھیرے کا پکشدر ہونے کے بعد بھی پبلک نے آپ پسند کیا بچوں نے پسند کیا اور آپ نے جو اس کو پرفارم کیا ہوگا آپ نے جس طرح سے اپنے آپ دیکھو جیسے کل میں گنگا دھر بن کے بھی میں بات کی تھی شکتیمان بن کے بھی بات کی میں نے کہا جب ہم ڈریس پہنتے ہیں چاہے وہ مہا بھارت میں بھی شن پتاما جیسے لئے آپ جو یہ گیٹ اپ ہوا ہے یہ بھی آپ کو ہلپ کرتا ہوگا پرفرمنس کرنے کے لئے 200 1 percent as an actor i'm telling you that that I'm very normal but when I'm two hours with my make-up man and silent I'm for me to make-up up everything has been changed nose , , hair لگانا بھاؤں کرنا eyelashes کرنا nails لگانا nails لگانا بھی کوئی آسان کام نہیں نیلز کو لگا کے رکھنا وہ سب چیزوں میں ایک بہت time گزرتا تھا میرا بہت زیادہ اور جب میں اس کو پورا get up کر لیتا تھا تو میرے اندر وہ اندھیری کی شکتی آجاتی اور وہ کردار کو نبھانے میں بہت میری مدد کرتی اور اگر اچھی نہیں ہو تو آپ uncomfortable feel کرو تو آپ کا performance بھی ہوتا ہے جب تک آپ اس چیز کو feel نہیں کریں گے جب ہم نے جو کو پینا ہوا ہے میں درشو کو بتانا چاہتا ہوں ہم نے جو کو پینا ہے نیلز لگائے اور جب یہ feel as an actor آپ کے اندر آنے لگتا ہے تب آپ اپنا اچھا performance public کے سامنے دے پاتے ہیں اور یہی کاران تھا کہ شاید کلویش شکتیمان کے سامنے ٹک سکا ٹک سکا یس میں بتاؤ کلویش جی سورندر جی مجھے مجھے یہ یاد ہے کہ بعد میں ایک آگے جا کے کچھ ایسا بھی ہوا تھا کہ بیچ میں کئی بار آپ نے اپنی باڈی بدل دی اور آپ نے کہا بھی تھا بیچ میں شکل نہیں دکھاؤں گا آپ نے کون آگ نیم میں ڈال دیا تھا اس کے بعد جو کلویش بن کے آتا تھا وہ گھوڑے کا مو جو شکٹیمان اتنے لمبے سمیہ تک کھیچا تھا سات سال تک ہمارے ٹیلیویزن کے پردے پر لوگ دیکھتے رہے اور ایک دن بھی بور نہیں ہوئی یہ بھی بتا دوں اور میں اس بات کے لیے بہت پراؤ فیل کرتا ہوں کہ اس شو کو میرے بیٹی بہت چھوٹی تھی میرا بیٹا بہت چھوٹا تھا بہت چھوٹے چھوٹے سے تھے گوڈی میں بیٹھ کے وہ لوگ پاپا پاپا شکٹیمان لگا دو شکٹیمان دیکھنا ہے میں نے گا اس میں تیرا بھاپ بنایا ہے تم کیوں دیکھنا چاہتے شکٹیمان نہیں پاپا مجھے شکٹیمان نہیں دیکھنا اور بلکہ شرم محسوس کہ ہم اس طرح کا جیسے آپ مدر بیٹھی ہوئی ہے ایک گندہ سا پروگرام چل رہا ہے جس میں عورت کی ساڑی کو کھینچا جا رہا ہے اس کا باپ لڑ رہا ہے اس کی ماں لڑ رہی ہے اس کی بہت کیا لڑائی ہی ہمارا کیا سمادہان ہے ہر چیز کا میں آرڈینس کو بولنا چاہوں گا کہ یہ شخص جس کا نام ہے سنندر پال یہ ایکٹر بہت اچھا ایکٹر ہے اس آدمی کو میں جانتا ہوں یہ آدمی اتنا work alcoholic ہے کہ اس کا make-up بھی میں میں مجھے بتا رہا تھا سر make-up کرتے 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 کہ اس کو نیند آ جاتی ہے اسے لیٹ جاتا وہ میں حیران ہوتا ہوں ان کی انرجی کو دیکھ کر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک white character جس کا نام دھونا چارے سے نکل کر اور یہ ایک ایسے character میں آئے جس میں اس کا totally negative character تھا تو ایک challenge ہوتا ہے لیکن میں آپ بتا دوں کہ یہ اتنے popular ہوئے ہیں ابھی مجھے لوگوں کے messages آتے ہیں اور یہ بھی آتا ہے مطلب آپ کے اوپر لوگوں کا غصہ بہت ہے مطلب مجھے باہر بہر لگتے اس بار آپ کلوش کو مار دو نا آپ کلوش کو مار تے کیوں نہیں مجھے 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 کلوش کب مرے گا سر آپ دوسرا دوسرا والا پورشن لے کلوش کو مار دو دا ڈیس لائک تو او ویلن از کریڈ ٹو ویلن یہ آدمی آپ اتنا نفرت کر رہے ہیں تو نفرت کا اس نے ایمیج بنایا ہوگا تو میں آپ بھی جانتے کہ میں آپ کو کیوں نہیں مار سکتا میں ایز پروڈوسر پونج ہے یہ انہوں نے سامراج پھیلایا ہے پاپ اور یہ تب تک زندہ رہیں گے جب تک ایک شخص میں بھی اگر پاپ کی پرورتی رہے گی برا کام کرنے جب تک اس کے اندر پاپ ہے تب تک ہی زندہ رہیں گے ان کو نہیں مارا جا سکتا کیونکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج کے موڈرن یک کرونا ہو گئے لاکھوں ہو گئے یہ کہنا جاتے ہیں سارے کلوش ہو گئے کلوش کے باشیندے تو ہیں میں تو یہ بات کرتا ہوں یہ جتنے بھی ہمارے کلوش اگین میں گھما پیرا کہ بتاؤ سرندر کلوش نہیں ہے بڑ کلوش نے جو پاپ ان کے دماغ میں ڈالا کلیوگ اکل میں شکتی مند بن کے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ یہ مکیش جی اس میں گلتی پبلک کی نہیں ہے اس میں گلتی کچھ کلوش کی بھی ہے اور گلتی اس میں کلیوگ کی بھی ہے کیونکہ آج کلیوگ میں دماغ کو کنٹرول کرتا ہے تو آپ اس کلوش ان سے پاپ کرواتے ہو کرونا اس لیے نہیں بنایا کرونا ہماری گلتیوں سے بنایا ہمارے جو کاربن پلانٹ ہمارے جو گرین گرین ہاؤس ایفیکٹ ہمارا کا جو اوزون لیئر توڑتے ہیں ہم اتنی سارے کاربن ڈائیک سائیڈ چھوڑتے ہیں اس کی وجہ سے ایک کٹانو مین بھی آیا تھا اس کی وجہ سے بہت سارے وائرس رہتے ہیں اور وہ کلویش ہے تو کلویش کو مارنا ہے پہلے سب کے دلوں کے اندر کا پاپ کو نکال پڑے گا تب تب ہم ان کو جیلتے رہیں گے شکتیمان میں کیونکہ ہم ان کو مار نہیں سکتے ہم کو پہلے پورا پاپ مکت جسے ہم کہتے Corona مکت دیکھ رہے ہم پاپ مکت کرنا پڑے جو کلیوک کے زمانے میں بہت ڈیفیکلت ہے آڈینس کو میں اندر کی بات بتاتا ہوں کی یہ ہمارے ساتھ رہیں گے کیونکہ آپ لوگ گلتی کر رہے ہو آپ گلتی کر دو دو تو کلویج خود بخود پگھل کے ختم ہو جائے گا سو دس اس آ بری انٹریس سویرندر پاہل جی آپ کو یہ پوچھ چاہوں گا کہ آپ نے آپ آپ کتنے سالوں کا کریئر ہے آپ آ کریں فلم انڈس میں تو مجھے چالیس سال ہو گئے ہیں آیا گئے اور اس میں ہمارا کریئر ٹیلی ویشن کا کریئر مہا بھارت سے شروع ہوا شای کیونکہ اس سے پہلے فلم میں ہی تھی ٹیلی ویشن تو اتنا نہیں تھا ٹیلی ویشن پہ ایک پروگرام آیا تھا ہمارے سے پہلے رامائن تھا اور کچھ ایک دو اور پروگرام تھے بنیاد ہم لوگ پروگرام سایتے اس کے بعد تو پہلا مجھے بھی مہا بھارت آفر تمہیں بھی مہا بھارت آفر اور مہا بھارت کے بات اور مکیش ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا اس بات بارے میں کہ مہا بھارت اتنا پاپلر شو بنے گا میں مجھے تھا میں نے جیسے سرندر میں نے کہا تھا کہ میری تو ایک ہمارے مہا بھارت کے آٹس سے بھی جھگڑا ہو گیا تم جانتے ہو میں کس کی بات کر رہا اس نے مہا بھارت پڑھتا تھا میرے کو یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا کہ مہا بھارت ہٹ نہیں ہو گی میرے لئے انجانہ مجھورٹی آف آٹس مہا بھارت دس ناٹ ڈیڈ ناٹ نو مہا بھارت نیو رامائن دی ڈیڈ نو مہا بھارت بکہ گھر مہا رکھی نہیں جاتی تھی اور مہا بھارت کے اوپر کوئی کتھا پاٹھ نہیں ہوتا رام آئین کی رام آئین پاٹھ ہوتا ہر سال رام لیلہ ہوتی مہا بھارت لیلہ کچھ نہیں ہوتی تھی اس لیے شانتون کے سات بچے ہیں کسی کو نہیں مجھ سے پوچھتے سر سانتون کے آٹھ بچے تھے میں نے کہا تھے اب ان لوگوں کے لیے ایک نوین چپٹر کھلا اور ان کو معلوم پڑا اچھا اس میں سو پتر تھے کسی کو اتنا معلوم ہے کہ بانوں کے شیعہ تھی کسی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ دونہ چار نے کیا کیا ایک سینک مارا اور اوپر سے اٹھا کے لے کر آ سو مجھے اس کے بارے میں گیان تھا تو اتنا بڑا ہٹ پروگرام بنے گا وہ تو نیچرلی کوئی پروڈوسر نہیں بول سکتا کیونکہ ادھر بائز تو بر تمہارے بات صحیح ہے ہم اس وقت کسی کو بارے بھگوان نے بھی بھگوان 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 چیز کے بارے میں آپ پروڈکشن نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ چیز چلے گی کچھ چیزیں جو ہیں جب آپ شکتیمان بھی بنانا شروع تھا ہم نے بھگوان پوپلر سکتے ہیں جمپ مارے سکتے ہیں بچوں میں بہت زیادہ انتوسیازم ہوتا ہے بچوں میں ایک کرییٹیوٹی ہوتی ہے بہت کچھ کرنے کے لئے اس طرح بچوں نے اس کو پیٹرنائز کھنا شروع کیا دھیرے دھیرے میں دیکھا ہے کہ شکتیمان کی پوپلریٹی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی سات سال سات سال ایسی ٹی آر پی سی ٹی آر پی دیکھیں میں کہتا ہوں پروگرام اور بھی چل رہے ہیں جو پندرہ سال سے چل رہا ہے کوئی سات سال سے چل رہا ہے کوئی دس سال سے تلہا لیکن اس کے ایک بھی کلاکار کا کوئی آدمی جنرل آدمی نام لیکن بتا سکتے لیکن تیپکل سال نام تھا لیکن بھی لوگوں کو یاد ہو گیا بیکاوز آف پاپولارٹی آف شو شکتیمان کریک کلوش ورڈ ہے جس کو کل کرنے کی بشو کریک میرے دماغ میں یہ تھا مجھے آج تک مجھے پانڈے بریجمون کو بھی پوچھا کہ اس کا نام کلوش کیوں رکھا گیا تمہیں کبھی اندازہ ہوا کی کلوش کلوش کیوں یہ نام اتنا جیسے شکتیمان نام اتنا زیادہ پاپولر ہو گیا شکتیمان شکتیمان ویسے کلوش کلوش تو کہیں کہیں ہماری رائٹنگ کام آگئی سوچ کام آگئی ہماری کنڈلینی شکتی کام آگئی ہمارے اندھیرے اجالے کا جھگڑا کام آگیا میں ایک تھوڑا سا بچکانہ سوال پوچھوں گا کہ تم نے اتنا اچھے طرح سے اس کو رول نبھایا ہے تو تم اتنے رول کرنے کے بعد میں تمہارے دماغ میں ابھی بھی کلوش ہے اور تم مجھے ہمیشہ کہتے تھے موکیش اگر شکتیمان اگر موکیش کھنی شکتیمان بن سکتا ہے تو کوئی نہیں بڑھ سکتا تو تم جب نین سے اٹھتے اور کبھی کوئی لائٹ جلاتا تو تم کبھی نین سے اٹھ کے بولتے اندھیرہ قائم کرو اتنا تو نہیں گز گیا تمہارے دماغ میں اندھیرہ قائم کرنے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا بچہ لیکن مجھے آج بھی بہت خوشی ہوتی ہے مجھے بہت خوشی ہوتی اس بات کے لیے کہ آج بھی درشکوں کے بیچ میں بیس سال سے وہ چیز زندہ ہے وہ شکتیمان زندہ ہے ان کے اندر وہ شو زندہ ہے ان کے دلوں میں آج بھی لوگوں کے دلوں دل اور دماغ دونوں جگہ شکتیمان بیٹھا ہے یہ ایک شو کے لیے بہت بڑی ایک شو کے لیے بھی اور آٹسٹ کے لیے اگر آٹسٹ اپنے کریکٹر کے نام پہ بلایا جائے سمبودھن کیا جائے تو اس کے اپلپ دی ہے بہت بڑی اپلپ دی اور اس کا شریعہ مکیش آپ کو جاتا ہے کہ آپ نے اتنا خوبصورت شو ہمارے درشکوں کو دیا ہے آج کے یگ میں اسے انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا جیسے آپ نے بچوں کے لیے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایک نیا پیٹرن لے کر آئے کہ آپ لوگوں کو یہ چیزیں کرنی چاہیے یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے جو آج سرکار کے دور ہم کو گائیڈ لائن ملتی ہے بھائی آپ میں سکھایا کرتا لوگوں نے کہا نیم کی چاہ پیو نیم کا استعمال کرو تلسی کا استعمال کرو یہ سب شکریمان نے ہم کو بتایا تھا آج ہمیں سرکار وہی چیزیں بتا رہی ہے کہ آج ہمیں کرونا سے لڑنا ہے تو اس کے لیے اس کو بھگانے کے آپ نے کٹانو مین کو مار دیا تو کرونا کو مار و نا تو اگر آپ کو بھی کوئی یہ میں پوچھوں کہ بھئی کرونا کو بھی آپ واپس لے لو نا لیکن مجھے مالوں ہے یہ آپ ہی کی پیدائش ہے بھلے وایا 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 ہو کر آئی ہے لیکن آئی ہے ایک الوش زندگی کا طریقہ بدل گیا ہم بہت گلت بہت کچھ کرونا نے سکھایا بھی ہے پریوار کو کٹھا بھی کیا ہے لیکن تھوڑا سا سٹریچ ہوا ہے ہماری ہی گلتی سے اب میں کلوش جی سے صرف انت میں چھوٹا سا پرشن کروں جو میں نے شکت شکتیمان کو بھی کیا تھا مجھے معلوم ہے کہ یہ ابھی تک جی طرح کچھ بھی بولے ہیں وہ کسی میسیج سے کم نہیں ہے تو یہ میرا سوال ان سے پوچھنا شاید وہ بیرودہ بھاس لگے گا کیونکہ ابھی تک یہ میسیج ہی دے رہے تھے اور مجھے اس کی آشا نہیں تھی کہ کلوش بات شرط رکھی ہے کہ اندھیرے کا پرچار نہیں کرو گے سرپرائز انہوں نے جو بات کہیے وہ شکتیمان کی بات ہیں وہ آج کی اچھی بات ہیں پھر بھی میں ان سے پوچھوں گا کہ آج کا یوت کلوش جی آپ آج کے یوت کو کیا میسیج دوں کی میں آپ کے موز سے آپ کا میسیج سننا چاہو آپ کے آج کے یوت کو میسیج دیجئے سب سے پہلے تو میں مکیش جی آپ کا شکریہ آدھ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے ایک ایسا میموریبل رول دیا اس ٹی وی سیرل میں شکتیمان میں جس کی وجہ سے آج کلوش کلوش دکھ رہا ہے اس کے لئے آپ کا بہت بہت دھنوا دوسری چیز میں جو کہنا چاہوں گا اپنے درشکوں کو آج کہ جس کردار کو میں نے نبھایا ہے وہ لوگ آپ اپنی نیزی زندگی میں نہ نبھائیں تیسری چیز میں جو بہت امپورٹن چیز ہے جو کہنا چاہوں گا کہ میں چاہتا ہوں دل سے چاہتا ہوں کہ اندھیرہ کسی کی زندگی میں نہ رہے پاپ کسی کی زندگی میں رہے سب کے جیون میں اجھالا رہے یہ فیکٹ ہے سب لوگ پنی کارے کرے یہ جو ہمارے ہاں ایک ایش اور یہ دویش کی جو بھامنائیں ہیں وہ سب کے اندر سے نکل جانے وہ کلوشی ڈال چکا ہے اب آپ کلوشی آپ کو بول رہے ہیں نیزی زندگی میں کلوش ان چیزوں سے نفرت کرتا ہے مکیش جی کے ساتھ اور میں پہلی بار ہم نے کام کیا ہے مہا بھارت میں ہم ہم نے کام کیا چنی سیرل میں وہاں ہم دو دوست بنے بہت اچھی طرح سے کام کیا ہم نے پھر اس کے بعد ہم لوگ شکتیمان میں آئے جس میں ہم دونوں ایک دوسرے کے کٹر ویرودی بنے ہیں وہ شکتیمان مجھے کلوش کو اندھیرے کو توٹلی ختم کر دینا چاہتا ہے اور کلوش جو ہے وہ پورا سامراج جاندھیرے کا بنانا چاہتا ہے میں آپ سب لوگوں سے یہ کہنا چاہوں گا ہاتھ جوڑ کے اس کلوش کے سامراج کو آپ سب ختم کر یہ آپ لوگوں کی نیجی زندگی میں بلکل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے جو گورنمنٹ دورہ گائیڈ لائنز ہیں ان سب کو فالو کریے آپ لوگ سب لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر پراتنہ کر رہا ہوں اگر آپ لوگ سب لوگ صحیح کریں گے تب ہی کلوش جو ہے اس دھرتی پہ سم سم لیکن تیوی سیریل چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے تو بہت اچھا لگا کلوش جی کہ آپ کا یہاں آنا آپ ہمارے آگرہ پر یہاں پر آئے ہیں اور لوگوں کو آپ نے مطلب میرے امیدوں سے زیادہ چھے چھے میسیجز دیئے ہیں آپ اسی طرح سے میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ پھر بھی اگر مجھے لگا تو میں بلاؤں گا آپ کو آئے آپ کو بہت بہت شکریہ ہوں اندھیرہ قائم رہے ہمیشہ میں جانتا تھا کہ یہ اندھیرے کا راجہ بینہ اندھیرے کے سہارے غائب نہیں ہوگا انہوں نے اپنے خود کے اندھیرہ کریئٹ کیا اور یہاں سے بیٹھے بیٹھے ہی غائب ہو گئے لیکن اچھا لگا مجھے ان کے اندھیرے کے راجہ کو ہمارے اجالے کے سامراج میں اجالے کے راج میں آنا اور آ کر اتنی اچھے چی باتیں بتانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے یوتھ کو یہ بات میں نے کل بھی کہا تھا شکریہ شکریہ مانو گے شکریہ مان نے یہی کرونا کے بارے میں کہا تھا پر سرپرائز انگلی آج آپ کو کلوش آپ کو بول کر گیا ہے کہ آپ دیسٹنسنگ رکھئے ماسک پہنیے تو پھر آپ کو جو لوگ ان کو پسند کرتے وہ بھی ماسک پہنو جو لوگ شکریہ مان کو پسند کرتے وہ بھی ماسک پہنو لیکن پہنو تو صحیح میرے بھائی آج یہی زمانہ ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اگر کرونا سے لڑنا ہے تو میں یہاں پر اس پرگرام کو ختم کرنا چاہوں گا اور آپ لوگوں کو میں پھر سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگلی بار ایک اور شخصیت کو لے کر میں کیجئے نیکس پرگرام کے لئے